ہندوستان میں ایک خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں اور آج صبح ہم آپ کو لے کے آئے ایک ایسی جگہ پہ جس کو اگر انگلیش میں ایک ورڈ یوز کرا جائے بریتھ ٹیکنگ یعنی کہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے ایک انسان اتنی ہسٹری ہے اس دیش میں اور یہ سب سے بیسٹ ہے جب ہم ایسی جگہوں پہ آتے ہیں یہ ہے گنڈیشورہ مہادیو مندر بارویں شتابتی میں بنایا گیا یعنی آلموسٹ ایک ہزار سال پرانا یہ ہے دکن ناغر سٹائل میں بنا ہوا بہت خوبصورت مندر ہے شب جی کا مندر ہے بلکل بیچ میں اور اس کے آس پاس ہیں وشنو جی کا مندر گنپتی مندر پاروٹی مندر اور سوری مندر یعنی کہ ایک گربگ رہے بیچ میں اور اس کے آس پاس چار مندر بہت ہی شاندار ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بارے میں اور بتاتے ہیں اور کچھ ان جگہ کے بارے میں یہ ہے ڈرائی میسنری کا اور ڈرائی میسنری کیا ہوتا ہے سمنٹ یا ایسی کچھ چیزیں نہیں استعمال کی جاتی پتھر کے اوپر پتھر جوڑنے میں یہاں پر بس ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر لگایا جاتا ہے اور گریوٹی کے ساتھ اس کو پورا بنایا جاتا ہے بہت ہی پرائیم اگزیمپل ہے بہت ہی خوبصورت اگزیمپل ہے کہتے ہیں یادوہ ڈینیسٹی دوارہ بنایا گیا ہے یہ ٹویل سینچوری میں یہی سے دیکھے ایک احساس ہوتا ہے کہ کتنی مہان سبیتہ کتنی ایک بریلین سیولیزیشن نے ایسی کنسٹرکشن کو بنایا ہوگا جب آپ احمد اگر سے نکلیں گے اور ناسک کی طرف جائیں گے تو آپ کو نیشنل ہائیوے ون سکسٹی پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑے گا چھوٹا سا ٹاؤن جو ہے سننر کا اور سننر کے اندر یہ ہے خوبصورت مندر جو آپ کو یہاں مل جائے گا سننر سے نیشنل ہائیوے سے آپ رائٹ لیں گے اور اندر آئیں گے ڈیٹھ دو کلومیٹر ہے ہائیوے سے اور ویل ورث ہٹ ہے تو جب بھی آپ یہاں سے نکلیں یہاں پر ضرور آئیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح شبلنگ کا ابھی شیک کیا گیا ہے اس کے بعد ننڈی کا سٹیچو ہے ایسٹرن سائیڈ میں تین انٹرنسز ہیں مہامنڈب کی نوٹھ، ایسٹ اور ساؤتھ اور ایسٹرن انٹرنس پہ ویراجوان ہے ننڈی جو فیس کر رہے ہیں شب جی کی طرف تو مندر بہت خوبصورت ہے لوگ دھالو ابھی بھی یہاں پر آتے ہیں پوجا کرتے ہیں حالانکہ اتنی سندر تاکہ بات جتنے لوگ یہاں ہونے چاہئے ہیں اتنے لوگ ہے نہیں پرائیم اگزیمپل ہے یادو اکیٹیکچر کا راؤ گوویند نے اسے بنوایا تھا اور اس کا نام تھا گوویند ایشور مندر اور وہ اوہر دہ ٹائم گوویند ایشور سے بدل کے گونڈیشور مندر اب بن چکا ہے آئیے دیکھیں پورا جو کمپلیکس ہے یہ سراؤنڈڈ ہے ایک دیوار سے اور یہاں پر دو گیٹس ہیں ایک ایسٹرن انٹرنس جہاں پر ہم کھڑے ہیں جہاں پر ننڈی جی کا مندر بھی ہے اور ایک نورڈن انٹرنس یہ جو مین شرائن ہے یہ پنچائتن سٹائر میں کنسٹرکٹڈ ہے یعنی کی ایک ریز پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر ایک سینٹرل مندر اور اس کے آس پاس چار پنچائتن مندر یہ ہے ارد بندپا جب آپ یہاں پر جائیں گے آدھا ہال اس کے اندر ہے انترالے اور انترالے جوڑتا ہے آگے جا کے گرب گرہ کو جہاں پر شیولنگ ستاپیت ہے سندرتہ جو ہے اس جگہ کی ہر نکاشکاری میں ہر ایک سٹروک میں جو بنانے والوں نے پتھر کو نکاشا ہوگا وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے خوبصورتی اس کی اور سائز اور سکیل کافی سپرائزنگ ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اور لوگ اسے دیکھنے آتے کیوں نہیں ایسا ارکیٹیکچر مہاراستر میں مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ایسے اگزیسٹ کرتا ہے اتنی بیوٹیفل ایج اس کی دیکھیں اس کی خوبصورتی مندر کی خوبصورت دیواروں پہ آپ کو مل جائیں گے برحمہ شیوہ پاروٹی ورہا نرسمہ رمائن کی یدھ کے سینز بہت ہی خوبصورت کاروینگز ہر جگہ پہ اور اگر آپ اوپر دیکھیں یہ ہے انگ شکھر پرامیڈکل فیشن میں بنایا گیا ہے سب سے براؤڈ بیس نیچے اور اس کے اوپر چھوٹا ہوتے 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 پرامیڈ کی طرح بلکل اونچا شکھر یہاں پر مکر مکہ اسے مکر مکہ کہتے ہیں فش شیپ میں ہے یہ اور جو اندر پوجہ سے دودھ پانی وغیرہ جو شبلنگ پہ چڑھایا جاتا ہے وہ آ کر یہاں سے باہر ایکسٹرنل پہنچ جاتا ہے تاکہ اندر پانی کٹھا نہ ہو تو ہر چیز کے بارے میں سوچتے تھے آکیٹیکس جو تھے اس زمانے کے اور بہت ہی خوبصورتی سے بنائی گئی چیزیں یہ سب کچھ لنکٹ ہے یہاں سے ایک راستہ باہر جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اندر جو پوجہ چل رہی تھی وہاں سے پانی اور دودھ یہاں پہ گر رہا ہے اور یہ آگے چل کے باہر جا کر کھیت میں جا رہا ہے پورا دیواروں کو آپ اگر پاس سے دیکھیں تو ہر ایک جگہ پر ایسا ایک انچ نہیں ہے جہاں پر کارونگ نہیں کی گئی جہاں پر کچھ کام نہیں کیا گیا بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ ہے گنپتی مندر باہر اڈانمنٹ دوار پال جو ہیں یہ کھڑے ہیں باہر اور چھک دیکھیں کتی خوبصورت ہے یہاں پر بھی پورا ایک 3D ایفیکٹ یعنی اندر سے پوری کارونگ اوپر تک گئی ہوئی اگر آپ مہا منڈپ میں آئیں اور بالکل آ کر نزدیکی سے دیکھیں تو یہ ہے بھگوان وشنو کا کرم آفتار یعنی کہ ایک ٹوٹا اس کا روپ انہوں نے لیا کہتے ہیں جب دانو بہت ہی زیادہ شکتی شالی ہو گئے تھے تو منتھن کے ضرورت پڑی امرت نکالنے کے لئے اور وشنو بھگوان جانتے تھے اگر امرت دانو کو مل گیا تو وہ ایمورٹل ہو جائیں گے اس لیے انہوں نے کرم آفتار کا روپ لیا تاکہ امرت دیووں کو مل سکے اثروں کو نہیں اس مندر کے اندر شاندار بات یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو کارونگ ملے گی جب آپ پاس آ کے دیکھیں کتی خوبصورتی سے یہاں پر کارونگ کری گئی ہے یہاں پر کہانیاں ہیں رمائن کی آئیے آئیے پاس آئیے یہاں پر دیواروں پر پوری کہانیاں لکھی گئی ہیں رمائن کی ہر ایک فارم میں تو آپ کو یہاں پر نرسیمہ آفتار میں بھی وشنو بھگوان مل جائیں گے حالانکہ یہ ہے شیف مندر لیکن اس کی انٹرکس ہی دیکھئے ہر جگہ ہر کونے میں یہاں پر نکاش کاری کی گئی ہے اس بیوٹفل کالے سٹون پر جو کہ مہاراشتہ میں بہت آپ کو پایا جاتا ہے ہر کونے میں اتنی خوبصورتی ہے یہاں پر دیکھئے یودھ کے سینز دکھائے گئے ہیں پلرز بہت خوبصورت ہیں اوپر تک کارونگ یعنی ہر حصے میں یہاں پر کارونگ کی گئی ہے دیکھ لیا اچھا لگا خوبصورت لگا کہانی انٹرسٹنگ لگی آئیے گا ضرور آپ ہی کا دیش ہے آپ ہی کی لوکیشنز ہیں پلیز آکے دیکھئے گا ہاو بیوٹفل ایڈیز میرے بتانے سے اور آپ کے ویڈیو پر دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا جب آپ یہاں پر آئیں گے بہت ہی الگ اور بہت ہی خوبصورت دکھائی دے گا تو ہیسٹیک روڈ ٹپن ویڈ روکی اور ہسٹری ٹی وی ایٹین سیزن ٹو پریزنٹڈ بائی مہاراشتہ ٹورزم کا آج ہے آخری دن یعنی کی لاشٹ ڈے اس کے بعد میں جا رہا ہوں گھر جب مجھے ناچہ کھانا بھی لے گا یا ایسی چیزیں بھی لے گی دیکھنے گو کہ کھانا مجھے خود پکھانا پڑتا ہے لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل جو لوگ گیس کرے گے کہ ہماری گاڑی رات کو کہا رکھے گی ان کے نام میں لے کے تالیاں بجاؤں گا ان کے لئے اور میں اپنے وعدے میں ہمیشہ ڈٹ کے اترتا ہوں تو وہ لوگ جو نے گیس کیا تھا کل رات کو اب احمد دگر بھی لکھیں گے وہ ہیں ٹوٹر پر امید انڈرسکور نارنگ ٹو ویلڈان امید یوٹیوب پہ حرش میرا واہ حرش کیا بات ہے فیس بک پہ اگین امید نارنگ اور انسٹاگرام پہ ابھیشیک انڈرسکور کے انڈرسکور میشرام ویلڈان گائز آج آپ کو گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہم جارے گھر پر دیکھتے رہے گا اور انڈرسکور کے لئے انڈیا گھومتے رہیے پھرتے رہیے اور ایسی جگہوں کو دیکھتے رہیے انجوئی